بہرائج کے تھانا کھیری گارڈ کے ویوہی چوکی انچارج انوشکو ماتری پارٹی نے چوکی پر آئی پیڑیت مہیلہ کے ساتھ کی ابرتتہ اور مارپیٹ کا آروپ لگا ہے پیڑیتا چھوٹکھائی پوریت پتری علی بہادر عمر لگ بھگ 34 ورچے کوڈین پوروہ کی نوازی ہے جو اپنے جمینی ویوات کو لے کر ویوہی چوکی پر اپنی فریاد لے کر ریپورٹ درج کرانے آئی تھی لیکن مہیلہ کا آروپ ہے کہ چوکی انچارج نے پیڑیتا سے پانچ ہزار روپے کی مانگ کی تھی اور وہیں پیڑیتا کا آروپ یہ بھی ہے کہ پیسے نہ دے پانے کی وجہ سے ریپورٹ نہیں درج کی گئی اور الٹا پیڑیتا کو بھدی بھدی گالیاں دی گئی اور مارپیٹ کیا گیا جب اس سوچنا پیڑیت نے تھانا کھیری کارٹ پر دیا تو ان کی اس کی سنوائی وہاں بھی نہیں ہوئی اور پیڑیتا نے چلے کے آلہ دکاری پولیس ادکشک سجادہ سنگھ سے نیائے کی گھوہار لگائی ہے تو ان کی نیائے کی گیا بھارت سمچار دینک بھاسکر کے کاریالیوں پر پترکاروں کے گھروں کے گھر پر آئیکر ویبھائی کا چھاپا مار گیا اور پترکاروں پر ہو رہے اتپیڑن کے خلاف مہا مہیم راشپتی کے نام سمبودت گیاپن اوپر جلدکاری کر حل رتن ورما کو دیا گیا جنپت کے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ویل فیر ایشوشیشن کے جلہ دیکش ریشی کان دوبے اور 24 نیوز ایسی ڈی ایڈیٹر ان چیف سائیمول حسن سہیت ایک درجن ویبھین سمچار پتروں کے پترکاروں نے ایس ڈی ایم رتن ورما کو گیاپن دیا گیا جس میں کہا گیا کہ سرکار دوارہ بھارت سمچار اور دینک بھاسکر کے کاریلو اور پترکاروں کے آوازوں پر آئیکر کا چھاپا لگوا کر یہ ثابت کر دیا کہ موڈی اور یوگی سرکار تویش بھاونہ سے کام کر رہی ہے سچائی دکھانا سرکار کو راست نہیں آرہا جلہ دیکش نیشکان دوبے نے کہا کہ پترکاروں پر دن پرتی دن فرضی مقدمیں لکھوائے جا رہے ہیں اور یہ اتیچار پرداش نہیں کیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ بائی جولائی کو آئیکر ویبھاگ نے دینک بھاسکر کے بھوپال، چیپور، احمد آباد اور کچھ انہیں ستھانوں پر استھد پریسروں میں ٹیکس چوری کے عاروپ میں چھاپ اماری کی اور وہیں اترپردیس کے سمچار چینل، بھارت سمچار کے دفتر ساتھ ہی سمپادک پریجیس مشرا اور سٹیٹ ہیڈ بریندر سنگھ کے گھروں پر بھی چھاپا مار گیا اور اس گھٹنا کے بعد سے ہی سنسٹھان سے جڑے پترکار کافی نراز ہیں جس کے بعد پترکاروں نے سرکار پر سوال اٹھائے اور سبھی پترکاروں نے مہمہیم راشپتی سے انوروت کرتے ہوئے کہا کہ پترکاروں کے اتپیڑن کی گھٹنا کو اچھ اس طرح جانچ کرائی جائے تاکہ پترکاروں کو بھی نیائے مل سکے کرل تحصیل میں مہمہیم راشپتی کے سمبودن میں ایک گیاپن دیا گیا جس میں پترکاروں کے ساتھ ہو رہی اتیاجار اور انیائے کے خلاف جس میں حالی میں کل کی گھٹنا ہے ڈینک بازکر پر اس طریقے سے ایڈی کا چھاپا مارا گیا اور یہ چھاپا ایک دویش بابنا کے پونوں مارا گیا ہے جس طریقے سے کورونا کال میں ڈینک بازکر نے ستتا دکھائی اور ستت گھبریں دکھائی اس پر آج جا کر سرکار نے چھاپا مروایا ہے اس کا کرل کے سبی پترکار بندو اور پردیس کے سبی پترکار بندو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیزہ کھڑے رہیں گے کیونکہ جس طریقے سے پترکاروں کے ساتھ انیائے اُرائے وہ لاغ در گلت ہے اور پرتابگر میں جس طریقے سے پترکار کے ساتھ ہتیا کری گئی اس کا ابھی ابھی صحیح سے کھلاسہ نہیں ہو پایا اور پکڑے گئے لوگ باغ اس میں کیا ہوا اس کے بعد پترکاروں کے ساتھ جو انیائے اُرائے اُتپیلن ہر جگہ اُرائے پترکاروں کے ساتھ کوئی کہنے والا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں بیتنگ ہوگی نہیں ہیں کسی کو دو پیسے نہیں ملتے ہیں جاتے ہیں اپنا تیل خرج کرتے ہیں اپنا ہی سب کچھ موبائل خرج کرتے ہیں نیٹ خرج کرتے ہیں کسی کو دو روپے نہیں ملتے ہیں جنپت کاشگن کے تھانہ ڈھولنا چھیت کے گاؤں اکھونا میں یوک کی لڑائی نے بڑا روپ لے لیا جہاں بیچ پچاف کے دوران ہوئے فائر سے قریب تس لوگ گھائل ہو گئے اور وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ یوکوں میں معمولی بات کو لے کر ویواد ہو گیا اور ویواد اتنا بڑھ گیا کہ افدیش نام کا یوک اپنے پتا جوار سنگھ اور وہ بھی اپنے بابا رامبیر کی لائسنسی بندک نکال کر لے آیا جس سے فائر کر دیا گیا بیچ پچاف کر رہے مہیلہ سمیت لگ بھرگ دس لوگ گھمبی روپ سے گھائل ہو گئے اور سبھی لوگوں کو جلہ اسپتال لائے گیا جہاں گھمبیر حالہ دیکھتے ہوئے سونیل کو علی گھڑ اور ریفر کر دیا گیا اور وہیں اس بلیٹن میں اتنا ایسے ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہی ہے آریا نیوز موسیقی